ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز میں ہوں بشناس پیش دنبر کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکیوں پر ایک رضیت رشوت خوری دوکہ دیہ اور اختیارات کے غلط استعمال پر پولیس کا ڈی وائی ایس پی گریبتار بھوریت کانفرس کے جنرل سیکٹری سید محمد رزوی اپنی پارٹی میں شامل جماعت اسلامی کو سیاست میں آنے کا پورا حق ہے سید محمد التا بخاری بھارت جنتا پارٹی سرکار اور ال جی انتظامے کی ناکست کار کردگی عمر ابداللہ کا حملہ کشمیر کے مسئلے پر او آئی سی کا بیان وزارت اکھار جنگ کیا شدید رجعہ من کا اظہار موڈی کا نعرہ بیٹی بچا بیٹی پڑاو جھوٹ اور پھرے خدمت سینٹر مالکہ کا بیان لیچ بک یونیورسٹی کے خلاف حکومت کا بڑا فیصلہ طالبات کو دس دس لاکھ روپیہ ادا کرنے کی ادا ہے اور بڑھگام پورٹ کمپلیکس کی منتقلی سیول سوسیٹی نے حکومت سے فیصلے پر نظر سالی کی اپیر اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین جمہو کشمیر پولیس نے رشوت لینے اختیارات کا غلط استعمال کرنے ثبوت کو مٹانے ملزم کو گریبتار نہ کرنے کے الزام میں اپنے ہی ڈی وی ایس پی شیخ آدل مشتاق کی گریبتاری عمل میں لائی ہے تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی سعوت کی سربراہی میں چھے رکنی کمیٹی کا قیام عمل میں لائی گیا جس نے ڈی وی ایس پی کے خلاف لگائے گے الزامات کی تحقات شروع کر دی اور حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کر دی تحقاتی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی اس میں کہا گیا ہے کہ شیخ آدل مشتاق نے کئی گیر قانونی کاروائیاں عمل میں لائی اور دستاویزات تبدیل کے ثبوت کو مٹانے کی کوشش کی اور ملزم کو گریبتار کرنے کی کاروائی بھی عمل میں نہیں لائی حریت کانفرنس سے وابستہ رہے اتحاد المسلمین کے جنرل سیکٹری سید محمد رضی نے آج اپنی پارٹی میں شمع لیت اختیار کی اس موقع پر اپنی پارٹی کے ہر کواٹر پر پارٹی کے سرورہ سید محمد علتہ بخاری اور پارٹی کے دیگر لیڈرہ نے ان کا والہانہ استقبال کیا پینیوز سے بات کرتے ہوئے سید رضی نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ آنے والے نسل کے لئے کچھ کرنا ہوگا انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ روایتی سیاستدانوں نے جمہور کشمیر کے عوام کو جذباتی نارو سے گمرا کیا انہوں نے دیگر حریت لیڈروں کو مین سیڈری میں آنے کا مشورہ دیا حریت اقائی میں کام کر رہے تھے آج جو آپ نے فیصلہ لیا ہے کیا سوچ کے لیے لوگوں کے مشکلات اور خالات کو سمجھتے ہوئے اور ان کی احساسات اور ان کی اسرار پر میں نے یہ فیصلہ لے لیا ہے عام لوگوں کی آپ کے ساتھ اور بھی بندے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھی رہے ہیں میرا یہ کہنے کا مطلب کہ جو حریت میں آپ کے ساتھی رہے ہیں تو وہ بھی جوائن کر رہی تھے ہاں حریت میں الگ الگ اقائیاں کام کر رہی تھے تو بہت سارے ہاں ساتھی رہت کے ہیں وہ ابھی ان کا میں نے ان کو نہ انوائٹ کیا ہے نہ میں کسی کو انوائٹ کروں گا لیکن اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ نے کچھ فیصلہ لیں گے اپنی پارٹی میں آپ کو کیا خاص دکھا آپ جیسے ایڈیالجی کے لوگ بھی اپنی پارٹی میں آئے کچھ کیا خاص ہے کونسی چیز ہے جس نے آپ کو متاثر کیا اپنی پارٹی میں ہنے کے لیے ایک تو جو اس کے قائد ہے سید علتا محمد بخاری صاحب اور اس کی ایک شخصیت ہے بیدار کی شخصیت ہے ایک تو وہ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ ہم سچائیے پر مملی سیاست کریں گے جوٹ کے دعوے جو سلاسل جوٹ پر مملی ہوں گے وہ کھوکھلے دعوے نہیں کریں گے جو ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے وہ کام کریں گے مسئلہ ان کی بلائی کے لیے ان کی بہتری کے لیے ان کے ڈیولپنٹ کے لیے کام کریں گے بس ان کا اتنا ہی نعرہ ہے جس اکائی کے ساتھ آپ کیا وہ سچ نہیں بولتے تھے نہیں نہیں وہ تو کبھی اس میں اس پالٹیکس میں آئے نہیں جماعت اسلامی پالٹیکس میں پہلے تھی جماعت اسلامی کے ساتھ میں تو کوئی وابستگی نہیں تھی جماعت اسلامی نے پہلے بھی ایکشن میں حصہ لیا ہے کئی بار لیا ہے ایک ہی بار نہیں لیا ہے تو انہوں نے کہا مسلم محتیمات میں جس اکائی کے ساتھ اس کا سربراہ ابا سنساری صاحب تو خود تھے مسلم محتیمات کی جی 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 لیکن اس وقت کے حالات کچھ اور تھے اس وقت کے حالات کچھ اور ہیں حالات اس وقت یہ تھے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو یہ کرنا چاہتے تھے اس وقت الیکشن میں اٹھے لیکن ان کو کیا ملا چوری تو کی گئی یہ ہوتا رہا ہے نائنٹی فورٹی سیون سے جس کو چاہتے تھے اس کو بٹھاتے تھے یہاں پر تو کوئی اس کا اس لئے یہ لمبا کھینجتا گیا یہ مسئلہ کشمیر میں سنٹیمنٹ اس کو ہرٹ کیا گیا ہمیشہ سے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہو گیا ہے بہت کچھ ہم نے گوان دیا ہے تو اب تو اور گوانے کی صورت میں اپنی اگلی پیری جو ہمارے آنے والے نصر ہے وہ سب کچھ یہ برداشت نہیں کر پائے گی آپ جیسے لوگ جو آپ جیسے ایڈیالوجی کے لوگ اور بھی ہیں کشمیر بہت سارے ہیں کیا مسئل رہے گی ان کو کہ ان کو بھی آنا چاہے ان کو سوچ لینا چاہے کہ آنے والے نصر کو وہ کیا دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ڈراغس کی طرف ہمارے جوان یہاں تک کہ لڑکیاں بھی کھینچے چلے جا رہے ہیں کیوں کیا وجہ ہے ان کو ایک منٹر سٹرس ہے منٹر سٹرس جب تک نے دور کیا جائے ان کی احساسات اور خواہشات کا احترام نہیں کیا جا سکتا ہے تب تک وہ اس چیز سے ہٹیں گے نہیں چاہے گورنمنٹ یا سیول سائٹی کوئی بھی قدب اٹھائے اس کے لیے ان کو یہ اسے دور رہنے کی کوشش کریں وہ بارہ وار نصابت نہیں ہوگی ان کو لگنا چاہے کہ ہم ہمارا فیوچر صحیح ہے ہمارا فیوچر فیوچر سیف ہے جب تک نہ ان کو یہ لگے کہ وہ اس چیز سے واپس آئیں گے نہیں کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کچھلے تیس سال جبو کشمیر میں گزرے ہیں یہ جیسے اس سے پہلے شیخ محمد عبداللہ نے کہا یہ آوارہ گردی کیا یہ آوارہ گردی شیخ محمد عبداللہ کی طرح میں آوارہ گردی نہیں کہوں گا دیکھئے یہاں پر سنٹیمنٹس ہے وہ تو ہیں ان کو ریڈلس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سر میر وہی وہی سید محمد عبداللہ بخاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نوردین شاہ اور سید محمد رضی کی اپنی پارٹی میں شمولیت پارٹی کے لئے نیک شگون پارٹی کی بڑی کامیابی سے تعبیر کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اپنی پارٹی کے دروازے ان لوگوں کے لئے کھلے ہیں جو ملک دشمن سرگربی اور منشاعت دوسری جرائی میں ملوث نہ ہوں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کو سیاست میں آنے کا پورا پورا حق ہے علتہ بخاری نے ناملے بغیر کہا کہ جماعت اسلامی کے ووڈ سے پی ڈی پی اقدار میں آئی ہے جو یہ چار شرائط پوری کرتا ہو اس کو تو پورا حق ہے میں نے کہا یہ چار کنڈیشن اس کو ہندوستان کے آئین کانشوشن آف انڈیا پہ یقین ہونا چاہے وہ ڈرگز کے بزنس میں انوالڈ نہیں ہونا چاہے وہ کامنل یہ نہیں سیاست نہیں کرنا چاہے وہ دشت گردی میں انوالڈ نہیں ہونا چاہے وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ سازش میں شامل نہیں ہونا چاہے جو اس میں نہیں ہوگا وہ ہمارے ساتھ اس ویلکم آپ کو کیا لگتا ہے آج تک جن لوگوں کا آپ نام لیتے ہیں کیا وہ ووٹ نہیں دیتے تھے ان کے ووٹ سے سرکاریں نہیں بنتی تھی وہ اب ماننے کو تیار نہیں ہیں آج وہ لوگ ورنہ ایک جماعت تو بنی ہی انہی ووٹوں پہ انہوں نے تو ان کا نشان تک چوری کر لی گئے دیکھیں عمر صاحب کے اپنے نظریہ ہے میں اس پہ کوئی کہہ نہیں سکتا وہ نہیں پتا ہے کیسے کیا ہوگا لیکن ہاں ہم یہ بالکل صحیح مانتے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن میں جیسٹس نہیں کی گئی لوگوں کے ساتھ علاقوں کے ساتھ جیسٹس نہیں کی گئی باقی ان کا اپنا ہوگا جو ان کا نظریہ ہوگا نیشنل کانفرنس کے نابس صدر اور جمع کشمی کے سابق وزیراعلا عمر عبداللہ نے ہنوارہ میں پارٹی ورکرز کے ایک روزہ کنونیشن سے خطاب کرتے ہوئے بارتیا جنتہ پارٹی سرکار اور ال جی انتظامے کی ناکس کار کردیگی پر کئی حملے کی عمر عبداللہ نے کہا کہ موجودہ ال جی انتظامے میں ملازمتوں کی برتی عمل میں جتنی بے ضابط گیا ہوئی ہیں ایسا جمع کشمی میں پہلے کبھی نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ سمارٹ میٹرز ایسے میٹر ہیں جو بجلی کے باگیر بھی چال ہو رہتے ہیں عمر عبداللہ نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں نا جوان ناراض روزگار تحیل ہیں ایک دن یہاں آرڈر نکلتا ہے ملازمت کے لیے دوسرے دن کینسل ہوتا ہے تیزے دن انکوائری ہوتی ہے یہ بجلی کے میٹروں پہ عجیب تماشا پہلے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ڈیجیٹل میٹر جو ہے یہ سب سے بہترین میٹر ہے اس سے اچھا میٹر ہوئے نہیں سکتا مجبور کیا لوگوں کو ڈیجیٹل میٹر لگانے پہ جمع جمع ہفتہ نہیں ہوا کہاں آپ یہ ڈیجیٹل میٹر نہیں ہیں اور ہم سمارٹ میٹر لگائیں گے اور ایسے غزب کی چیز ہے یہ سمارٹ میٹر پیچھے سے بجلی کر جاتی ہے لیکن آگے سے میٹر گھومتا رہتا ہے فیز آتا چڑھتا رہتا ہے مہگائی کی حالت دیکھئے گیس کا سلنڈر کہاں تھا کہاں پہنچا راشن کی حالت دیکھئے ملتا نہیں ہے کسی کو ہم فرق کے حساب سے راشن تقسیم کرتے تھے مشکل حالات پہ ہم مفت راشن دیتے تھے دوہزار چودہ میں کب سالہ آیا جن ارافوں میں کانی چڑھا بھی نہیں تھا وہاں پہ بھی ہم نے مفت راشن کا اعلان کیا یہ پورا ظلہ آیا اس میں کیونکہ ہم لوگوں کا دن سمجھتے تھے آج مفت راشن کیا انہوں نے کوٹا ایک طرف سے بڑھائے اور پھر قیمتیں بڑھائیں اس سے تو بہتر ہے کہ بزار میں خرید ہے کیا مجبوری تھی کہ ان پہ جو ٹیکس دا رہا تھا کہ باہر سے سیو نہ آئے باہر سے اکھروٹ نہ آئے کیوں ہٹایا یہ ٹیکس آج پتا چلا ہمارے وزیر آزم صاحب امریکہ کے صدر کو چھپیس جنوری پہ چیف گیس بلانا چاہتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے ہماری تباہی او ایسی کی جانب سے اقوامی متعدہ کے سالانہ اجلاس کے دوران کشمیر مسئلے کو اجاگر کرنے پر وزارتی خارجہ نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ او ایسی کو چاہے کہ اپنی فکر کریں جمہور کشمیر بھارت کا ناقابل تصدیق حصہ ہے اور بھارت اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو مداقلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا یادرہ ترکیف کے صدر رجب طیب اردگان کے بعد او ایسی کے سربراہ ایچ بی تابا کی سربراہی میں اسلامی موالی کے ممران نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ اقوامی متعدہ کی اردادوں پر منوان عمل کر کے بات چیت کرے ادھر آج گیرہویں روز بھی خدمت سینٹر ہولڈرز کا احتجاج جاری رہا جس میں عورتوں نے بھی حصہ لیا اپنے احتجاج کی دوران ایک خدمت سینٹر مالکہ نے پینیو سے بات کرتے ہوئے موڈی حکومت پر بیٹی بچا بیٹی پڑا کی ناہے کی یاد دلاتے ہوئے سوال کیا کہ کیا یہی وہ نعرہ ہے کہ ہم پڑھ لے کر آج سڑکوں پر اپنے روزگار چھینے کے خلاف احتجاج پر ہیں ہم گیرہ دن سے یہاں پر پروٹسٹ پہ ہیں لیکن جینکے بینک ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے یہ جو موڈی صاحب کہہ رہے ہیں بیٹی پڑا بیٹی بچا یہ ہم بیٹی پڑھ لکھ کر اس سڑک پر ہیں یہ شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے کیا ہم جینکے بینک کی بیٹیاں نہیں ہیں بہنیں نہیں ہیں کیا ان کو اچھا لگتا ہے ہمارا سڑک پر آنا ہمارے بائی نہیں چاہتے تھے ہم سڑک پر آئے لیکن جینکے بینک والوں نے ہمیں اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا کہ ہمیں سڑک پر آنا پڑا ہماری بس تین مانگے ہیں یہ جائز مانگے ہیں ناجائز تو کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ یہ نہیں کر سکتے جائز مانگے ہیں سب سے پہلی مانگ جو یہ ہے جو نئے انہوں نے بی سی رولاوٹ کیا ہے ان کو بند کریں دوسری یہ اگر ان کو وہ لاغنے بھی ہیں ان کو کرنا ہے اپوائنٹ سب سے پہلے ہمارے بارے میں سوچیں ہمارا جوب سکیار کریں اور جو انہوں نے ٹرانسپر جو پالسی رکھی تھی جو ہمیں بلڈ ریلیشن میں ملنی چاہے وہ انہیں لاغوٹ کی ہے اس کو پھر سے رسٹور کریں بس یہ ہی ہمارا نورہ ہے پنجاب حکومت کے جانب سے دیش وقت یونیورسٹی کے خلاب بہت بڑا فیشلے کے مطابق متاثرہ طالبات کو فیقس دس دس لاکھ روپے فرام کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جن کالج میں ان طالبہ کو داکھلہ دیا جائے گا وہاں کی فیز اور دیگر لوائز بات بھی یونیورسٹی ادا کرے گی وہی پنجاب حکومت کے جانب سے طالبہ کو ان کے مختلف کالج میں داکھلہ دیا جائے گا جو تسلیم شدہ ہوں گے اور اس کی فیز بھی دیش وقت یونیورسٹی انتظامیں کو ادا کرنے ہوگی پنجاب حکومت نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیں کو ان تمام طالبات کی لسٹ فرام کرنی ہوگی جنہوں نے دوہزار بیس اکیس میں نرسنگ شعبے میں داخلہ لیا تھا بڑھگام کورٹ کمپلیکس کی منتقلی پر زندگی کی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حکومت کی جانب سے بڑھگام کورٹ کمپلیکس کو زلہ کے عشقام علاقے میں منتقل کرنے کی تجویش پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا واضح رہے کہ عشقام زلہ ہارڈ کورٹر سے لگ بگ بارہ کلومیٹر دو ہے اس سلسلے میں انجمن شرعی شیعہ کے صدر آگا سید حسن الموسوی علصفی کے زیر سدارت سیون سوسیٹی اقلیتی برادری اور اوقاف کمیٹیو کے عراقین کی ایک میٹنگ منقض ہوئی جس میں ال جمن حسنا اور جمع کشمیر لڈاک کے چیف جسٹس سے اپنے فیسلے پر نظر سانی کرنے کی پر جوش اپیل کی گئی وہیں وقلہ برادری نے بھی سرکار سے اس تجویز کو رد کرنے کا مطالبہ کیا ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پہنچا اگلی شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گرب خدا لائیا پی نیوز کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیجئے اپنی بیزمان بشی ناز کو اجازت خدا حافظ دیجئے اپنی بیزمان